بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سے اسکرائب لیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو اسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکے یا ودودو یا وحاب یا حادیو یا اللہ یہ کچھ ایسے لفظ ہیں وہ خود طاقت رکھتے ہیں چاہاں اس کے جو موقع ہوتے ہیں وہ بہت لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو ان کو بکارتے ہیں پھر یا ودودو یا وحاب یا وحاب یا محمد یا احمد یا لطیف اس طرح کے جو نام ہیں یہ اگر آپ ویسے بھی پڑھتے رہیں تو کوئی بھی آپ سے ناراض نہ ہو کوئی بھی آپ سے روٹے نہ لیکن آج جب میں عمل بتانے گی اس سے پہلے گزارش ہے کہ جلدی سے ہمارا چینل کو آپ سبسکرائب کرنے تاکہ آپ کی ہم مدد کرسکیں آپ کی پریشانی میں دکھ تکلیف میں ہم آپ کی ہر طرح سے جو بھی نسکر ہیں اس کو آسان کریں آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اولاد کا مسئلہ ہے بندش کا مسئلہ ہے کاروباری بندش کا مسئلہ ہے باہت جانے کی بندش کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی پھر پور مدد کی جائے گی اور ساتھ میں اس دخارے کے لئے آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جس جگہ جس سٹی میں رہتے ہیں وہ ضرور بتایا کریں تاکہ آپ کی پھر پور مدد کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زبان سے نکلنے والے بول بعض اوقات انسان ایسی بات کہہ جاتا ہے جس کا نقصان اس کو نہیں بتا ہوتا یا وہ نہیں سمجھتا اور اس کی بات کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنی دور جا گرتا ہے جتنی دور مشرق اور مخری دیکھیں کہ آپ کی کوئی جسم کا حصہ اتنی تکلیف مار کے آپ فیزی کو تھپڑ ماری رہے ہیں دو میرے بعد وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے زبان ایک ایسے اللہ پاکہ نے حالانکہ اس لیے کوئی ہڈی نہیں ہوتی تو ربٹ کی ہوتی ہے یہ ایک کھون کا لوتھڑا آپ لگانے ہیں یا چربی کا لوتھڑا لگانے ہیں کھون تو بہت آلہ اور رتبے والا اگر اس کے ساتھ اگر اچھے بول بولیں تو دنیا یاد رکھتی ہے اگر اس کے ساتھ برے بول بولیں تو یقین مانے یہ دوزخ اور جھنم کی آپ کا اندل بنا دیتی ہے تو اس چیز سے ذرا اس چیز کا خیال رکھیں آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں یہ عمل بہت عالی بہت پیار ہے یہ وظیفہ بہت موت بھر بہت میں کہتی ہوں طاقتور وظیفہ ہیں جو لوگ بہت مغرور ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اپنے آپ کو لوگوں کو ایسے سوئیتے ہیں جیسے وہ کیڑے مگوڑے بہت کچھ لوگ اپنے آپ کے اندر سختی اکرڈ اور اکرڈ تو میرے لئے ایک مردوں کی ہوتی ہے انسان تو اکرڈتا ہی نہیں ہے کئی لوگ بہت ظالم ہوتے ہیں وہ دنیا میں رہ کے بھی مردہ ہوتے ہیں اکرڈ رکھتے ہیں اکرڈ کے چلتے ہیں اکرڈ کے کھاتے ہیں اکرڈ کے بات کرتے ہیں عجیب سے اندر جو ہے نا فطرتی ہوتی ہے تو وہ تو مرد ہے میرے نزید وہ مرد ہیں جیسے شخص میں حلیمی بردباری نرمی یہ میرے خدا کی یا میرے اللہ کی رتبے ہیں میرا رب بڑا حلیمی میرا رب بہت موت بہت نرم میرے رب بہت بہت پیارے ہیں بہت اچھی ادا اچھی گفت میرے نبی کا اخلاف بہت بلند بہت اور جو اکرڈ رکھتے ہیں وہ تو مرد ہے وہ تو پہلے ہی مر چکے جو اکرڈ رکھتا ہونا آپ بس ایک بار سمجھ نہیں وہ تو پہلے ہی مر گئے ان کو زندہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو بس اس چیز کا ہے اگر کوئی بہن بھائی کی بیوی یا شوہر یا کوئی رشتے دار یا کوئی عزیز نافرمان ہو گصہ کرتا ہو اکرڈ کرتا ہو نفرت رکھتا ہو کیسا بھی کوئی مسئلہ ہو کتنی بھی میہ بیوی کا خلیش رنجش یا کوئی پہنے پیارے کی خلیش رنجش ہو یا رشتوں کی بندش ہو کوئی آپ کو چاہتا نہ ہو کوئی آپ کا رشتہ نہ لیتا ہو کوئی آپ کو بہت تکلیف ہو چاہتا ہو تو یقین مانے کسی دشمن پر بھی بڑھیں گے تو وہ بھی آپ سے محبت کر دینے کی اور اگر آپ نے کسی سے اپنی بات منوانی ہو یا آپ کی شادی کا کوئی مسئلہ ہو پسند کی شادی کا مسئلہ ہو تو یہ عمل ضرور کرے انشاءاللہ اللہ کی حکم سے کوئی دوسرا عمل کرنے کی آپ کو ضرورت کبھی پیش آئے گی نہیں تو جو میں عمل آپ کو بتاتی ہوں اس میں جیسے شادی کی رکاوٹ پیار محبت چاہت اپنے پیاروں کو پانی کی نکامی میہ بیوی کا جھگڑا شکر کہنا نہ مانے بات نہ مانے مارے پیٹے تو یا وطود ہو ٹھیک ہے یا اللہ ایک ایسا عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ آپ کی سوچیں پڑھائی کا ٹائم مقرر عشاء اگر کوئی بھی مطلب کہ اور ٹائم اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں تحجر فجر اور اثر اس کے بعد کا اب پڑھائی میں عمل صرف تین دن میں آپ کا جو ہے کام ہو جاتا ہے تین دن کا انتظار عمل میں آپ کو کرنا پڑتا ہے یقین مانے اتنی طلب اتنی طلب آپ نے کبھی نہیں رکھی ہوگی چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے جتنا ہو سکے پڑھیں یا ودودو یا اللہ لیکن وقت مقرر پہ گیارہ سو مرتبہ ضرور پڑھیں تصور میں لا کے عمل کریں اگر کوئی اپنے گھر کے ممبر پریشان کرتے ہیں تکلیف پنچاتے ہیں نفر کرتے ہیں میٹھے کے پر بڑھ کے دم کریں اگر یہ کوئی مطلب کہ پیارہ ہے اس کو کوئی آپ گفٹ کر سکتے ہیں وہ اس کو لے سکتا ہے تو پھر خوشبو پہ دم کریں اتر پہ دم کریں اگر کوئی دور ہے بہت جدہ دور ہے کوئی چیز بھی کھلانی سکتے پنچانی سکتے اتر بھی نہیں دے سکتے تو آپ ایسا کریں پانی لیں اس کے پر پڑھائی کرتے ہیں جب تک پانی اس گلاس میں اس جگ میں یا جس برطن میں رہے گا ٹھیک ہے جب تک وہ پانی گھرے گا نہیں اتنی اس کے اندر وہ پانی میں ڈوبارے گا کہ ہم علیک دفعہ کریں انشاءاللہ رشتوں کی بندش ختم جس مطلب کے مقصد کے لئے آپ کریں گے وہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا یہ وصیفہ لازمنا کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی دلی مراد پریشانی سب ختم اور انشاءاللہ اللہ باق بھی آپ کے ساتھ قبول و منظور تھوڑی سے دیر بس لگتی ہے ورکر میں دس پندرہ منٹ لگتے ہوں گے فوراً یا ودورو یا اللہ گیرہ سو مرتبہ اپنے بکل پڑھنا ہے تو آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ اگلے دن ہی واضح آپ کو فرق محسوس ہوگا انشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یا ترکھے گا اپنی بہن سے مدد حاصل کرنی ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ میں ہمارے فیس بک پیچ کو ضرور جوائن کریں جو مدرسہ فاطمہ دوزارہ روحانی علاج کے نام